آپ چینی خریدنے کے لئے کیا خریدنے پوچھی بولیں چینی خریدنے کے لئے جب چینی خرید کے لئے گھر پہ بارہ کوس پیدل گئے پیدل آئے بارہ کوس واپس آئے تو پھر آپ نے کیا کیا کہ پھر گھر سے باہر نکلے تو اپنی مٹھی کو یوں بند کیے ہوئے تھے اپنی مٹھی کو یوں بند کیے ہوئے تھے اور پھر گھر سے نکلے جب پھر گھر سے نکلے خاجہ صوفی حمید دین شاہ ناگوری تو آپ کے محلے کے لوگوں نے پوچھا حضور اب کہاں جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں صوفی حمید دین شاہ ناگوری یہ مٹھی میں چینی ہے وہی لے کے پھر واپس بارہ کوس بنیے کی دکان پر جا رہا ہوں لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے گیا تھا بنیے کی دکان سے بارہ کوس چینی خریدنے کے لیے چینی لاکھے جیسے ہی چینی کا جھولا گھر میں پلٹا تو کیا دیکھا اس میں سے ایک چونٹی نکل آئی اسی چونٹی کو اپنی مٹھی میں رکھ کے پھر بارہ کوس چینی کے ساتھ واپس کرنے جا رہا ہوں کہا کیوں تو فرماتے ہیں غریب نواز کے خادم خلیفہ لادلے میں ڈر گیا کہ اے میرے مولا چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ گیا کہا حضور یہ کہ تعلیم کس نے دی کہا میرے آقا سرکارِ اجمیر نے دی آنی وعدوں نے کہا واقعی دین کیوں نہ پھلے پھولے اندین انداللہ بے شک اللہ کی ندیگ سب سے بہتر دین ہاں تو گھڑا کے بولے سب سے بہتر دین دین اسلام آج وہ چیزیں ہمارے اندر نظر نہیں آتی کیسے بات بنیں گے کیسے بات بنیں گے یہ سرکارِ غریب نواز کا مبارک مشن تھا کیسا کونسی تکنیک استعمال کی تقریباً چار سو سے زیادہ پرڑے یومیاں لوگوں نے آپ کو اپنے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا سرکارِ غریب نواز آج ہم جوتوں کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں ہماری اوقات کیا ہے ہم کیا ہیں بلا وجہ کی ہندو مسلم رائیوں میں بسے ہوئے ہیں یہ اتحاد کی بات نہیں ہے غریب نواز سرکار کے ایک مرید ہیں خاجہ بختہارکہ کی ان کے مرید ہیں سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر جو پاکستان کے پنجاب صوبے میں لاہور سے دھائی سو کلومیٹر کے فاصلے پر ساہیوان شریف سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر پاک پٹن شریف میں آ رہا ہے نام کیا ہے بابا فرید آپ کہتے ہیں کیا نام ہے پہنچی بولیں میں ایک بات بتاتا ہوں ان کی دیکھیں اسلام ان کے پاس ہے ایک صاحب بابا فرید کی بارگاہ میں آئے تو قیچی لے کے آئے ان کو تولیہ ہی دیکھیں ان بچوں کو سر میں تیل لگانے کوئی آئے پر کوئی دیکھیں مجھے بتائیں کوئی دیکھیں دین تو خدمت والا ہے خدمت والا دین ہے اللہ تمہیں اس خدمت کے بدرے میں بہتر عجر دے گا انشاءاللہ معلوم ہے غوزور غوث پاک سرکار غوث پاک کا نام بڑا میں غوث پاک کی باتیں کرتا نا تو کیا بات اللہ حمدللہ ربی اللہ اے خاتون نے کہا اسے بھائیے میں نے آپ کی تخریر سنی ہے یوٹیوب پر بہتر ہوئی غوث پاک کے حوالے سے روتے روتے سو گئی تو میں نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کر لیا میں نے کہا تیرے قدموں پر قربان تجھے یہ شرف نہیں ہو لیکن جو پیسے مجھے ندر و نیاز کے ملتے ہیں کوشتے ہی ہوتی ہے یہ بغداد کے سفر میں خرچ ہو جائے یہ کرم ہے اس ذات کا جو چودہوں پیرہ میں خدمت کرتے ہیں سمانے لئے میری بیوی میں حج پہ جا رہے تھے دوہزار دس میں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بلاؤ سیری بھائی صوفی سلطان بلاؤ اپنی اہلیہ کو مجھے حضور بلے مکہ شریف مدینہ پاک جا رہے ہیں مجھے حج کا موقع ہے تو کہا کہ جب قابع پر پہدی نظر پڑے گی تو کیا کہو گی کہوں سے دعا مانگ ہوگی کہا حضور آپ بتا دیں سنیں میرے بھائی تو صوفی صاحب فرماتے ہیں جب قابع شریف پر پہدی نظر پڑے تو یہی کہنا اے اللہ شیخ عبدالقادر کی محبت عطا پر جب گمت رسول دیکھنا تو یہی کہنا اے میرے آقا ہم آپ کے بیٹے کی محبت چاہیں قابع کے تواف کرنا تو یہی کہنا یا رب عبدالقادر جیلانی اے عبدالقادر جیلانی کے پالنے والے میں اسے ظاہر کر رہا ہوں وہ سب تادری درویش بیٹھے ہوئے یہ فرما ہے یہی توا کرنا اے عبدالقادر جیلانی کے پالنے والے اے عبدالقادر جیلانی کے پالنے والے حضور غوث پاک سرکار کے والی صاحب نے جس ندی سے بہتا ہوا سیب کھایا تھا ایک روایت کے مطابق وہ ندی میں نے دیکھی بہتی ہوئے میں نے پوچھا صحبی صاحب سے اور لوگ تھے حضور ایک بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھا لیا بہتا ہوا تھک گئے کیا کھایا تھا بہتا ہوا توڑا تو نہیں تھا ہاتھوں گھڑا کے بولے معلوم ہے نا سب کو سب بتایا ہمارے بھدر توڑا تو نہیں تھا نوش کے بھاگے تو نہیں تھے اور ٹھیلے بگ رہا تھا اڑا کے جیب میں رکھ لیا نہیں بہتا ہوا سیب کھا لیا اگر نہ کھاتے تو سیب سر جاتا کی نہیں اگر نہ کھاتے تو سیب خراب ہوتا کی نہیں تو غوث پاک کے ابو نے کھا کے سیب پر احسان کیا کی نہیں اس کو استعمال میں لائے حضور یہ بارہ بارہ سال تک شیخ عبداللہ سومعی غوث پاک کے نانا ان کی باگ میں غوث پاک کے ابو نے پنالٹی دیئے پیڑوں کو سیچا پالا پوسا کیوں جرم کیا تھا یہی تھا کہ بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا سمجھ گیا جیتا تو میں نے کہا سفی صاحب سے یہ جرم نہیں ہے بہتا ہوا سیب کھانا یہ جرم نہیں تھا نہ کھاتے تو خراب ہو جاتا کیوں بارہ بارہ سال تک پنالٹی دی صوفی صاحب نے فرمایا غوث پاک کے ابو جانتے تھے جتنا دیکھنا کتنے سمجھ دالوں گا تھے کتنے غوث پاک سے محبت کرنے والے زیہوش لو بیٹے ہیں جن کا زہن حاضر ہے فرماتے ہیں غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں کھانے پینے میں اتنا احتیاط نہیں کروں گا تو میرے گھر ولیوں کا بادشاہ عبدالقادر جینا